اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عزبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ بن الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و یضاو المستقبرین و یولق ملوقا و یستخلق آخرین و سلات و سلام و علی رسول سقلین مہبو اے رب المشرقین و المغربین جدل حسن و الحسین نبینا سیدنا ابل خاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفداح و لعنت اللہ علیہ دائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرالی شدری و یسرلی امری و حلو لدتا من لسانی افقا قولی اما بعض فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم افزل العمال امتی انتظار الفرج سلوات بہتی محمد اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت دانے محترم عزدار نے سید و شہدہ علیہ السلام آئیام 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 آزا ہے اور ماہ معرم کی آج پچیسویں تھی جو گزر گئی یقیناً آپ لوگ مسلسل مجالس اور عزداری کو قائم کیے ہوئے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بند حکیر کو بھی یہ خدا نے توفیق عطا بھروائی کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور اہلِ بہت علیہ السلام کا ذکر کریں کیونکہ یہی ذکر ہے جو انسان کو رفت دیتا ہے بلندی دیتا ہے ویسے تو بہرحال میں نے کل آنا تھا لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے تو آج جو مولانا نے یہاں پڑھنا تھا وہ میری جگہ کئی اور پڑھنا ہیں اور مجھے یہاں پڑھنا پڑھ گیا مجالس ہماری کل سے ہیں اور اگر چاند انتیس کا ہوا تو پانچ ہی ہوں گی اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر توفیق ہو جائے گی ایک دن آپ کے درمیان میں اور اور ہم کوشش کریں بہرحال ان چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے پر کریں اور اصل عزداری کا حدف ہی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں کربلا کا واقعہ جسے ہر سال ہم تقرار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس کا اصل حدف یہی ہے کہ جس طرح اس وقت لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور کئی زعبیوں سے کربلا کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تاریخی ہے تجزیہ ہے تحلیل ہے تفقر ہے اس کے اندر فکر ہے اس کے اندر اقتدار ہے اس کے اندر قدریں ہیں اس کے اندر ان سب کو بیان کرنے کا اصل حدف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ میں ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہیں بہرحال آج کیونکہ روز شہادت ہے سید و ساجدین زین و لابدین امام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسی کے بہرحال پروشنی میں جو چند غرائض آپ کے ازان حالی میں منتقل کرنے ہیں امام نے جس دور میں زندگی گزاری وہ دور ظاہر ہے کربلا کے بعد کا دور ہے اور بہت سخت دور ہے اس دور کے اندر جہاں اتنا مشکلات ہیں اور تاغوتی نظام جو ہے وہ جس نے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے زندگی سخت کر دی تھی لیکن امام نے اپنے بھی دور میں جو ان کا وظیفہ بنتا تھا اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہر امام نے کیونکہ ادوار الگ الگ ہیں اور مشکلات الگ الگ ہیں اگر ہم آئمہ علیہ السلام کی زندگی کا متعلق کریں تو ہر امام کے لیے اس کے دور کی مشکلات جدہ ہیں اور اس سخت دور میں ہر امام نے اپنا جو وظیفہ تھا اسے جس طرح انسان کامل ادا کر سکتا ہے اس طرح کیا امام کے دور میں سختیاں ہیں اور ایک خوف و حراس ہے اور ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہوا پھر اس کے بعد بہت سارے واقعے ہوئے توابین کا ہے واقعہ حرہ مدینہ کا ہے اس کے بعد ظاہر ہے ایک ٹین سیچویشن ہے اس کے اندر کھلے عام گفتگو نہیں کی جا سکتی کھلے عام ملا نہیں جا سکتا دعوت نہیں دی جا سکتی تو وہاں امام نے جو جو ہمارے پاس ایک مجموعہ پہنچا ہے وہ امام کی دعاوں کا سجادیہ میں امام نے گو کہ دعائیں ہیں وہ لیکن ان دعاؤں میں امام نے سب کچھ بیان کیا ان دعاؤں کے ذریعے سے امام نے حتی حکومت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے امام نے وہ بھی اس کے اندر بیان کیا اور اس خوبصورت طریقے سے اسے کرافٹ کیا گیا ہے کہ بس ہم اپنی یا میں اپنی نا اہلی کہوں کہ ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر محنت نہیں کرتے کام نہیں کرتے تو وہ بیان نہیں ہوتا اور جب ہم بیان نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کہاں اس کو پڑھیں گے تو قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح معاشرے میں بیان نہیں کرتے اس مجموعے کو اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اسی کے اندر ہے چاہے وہ دعائیں ہوں جس سے توبہ کرنے والے کی شکر کرنے والے کی محبت کرنے والے کی وہیں پر جو ہے وہ دعائے مقارم الاخلاق ہے کہ جو اپنے سارے انسان کی زندگی کے ان اخلاق کو بیان کرتی ہے کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا کس کس مقام پر تو بہرحال میں تھوڑی سے گفتگو اسی زمن میں آج آپ کے جو ہے وہ درمیان میں کرنی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس مجموعے ہیں جو ہمیں چوتھ امام سے ملا ہے وہ مناجات ہیں وہ دعائیں ہیں دعا جو ہے وہ عام طور پر ہماری زندگی میں یہ معنی رکھتی ہے کہ بس جب ہمیں کوئی ریکوائٹ ہے تو ہم مانگے ہیں اور نکل دائیں بس اور وہ بھی شاید ہم توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں مانگتے مطلب عموماً انسان نماز پڑھتا ہے جبکہ حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد خدا ایک دعا کو مستجاپ کرتا ہے لیکن ہم نماز کے بعد فوراً اٹھنے اور بھاگنے ہی کرتے ہیں تذبیر بھی بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں جبکہ ہر نماز کے بعد تاقیبات نماز بھی ہمیں آئمہ علیہ السلام سے ہیں کہ اگر وہ عربی کی دعایں بھی پڑھ لیں دو دو لائن کی اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا ایک تو خالق کو ہم صحیح طرح نہیں پہچانتے اب خالق سے گفتگو کیسے کرنی ہے وہ ظاہر ہے ہم کس طرح جب ہم پہچانتے اور وہ معرفت ہی نہیں رکھتے تو وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ جو خالق کو بہتر پہچانتا ہو اور اب دعا یعنی دعا مانگنا وہ الفاظ اصل میں دعا ہے کیا یعنی ہمارے لئے سادی سی جو تعریف ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہم مانگ لیں جبکہ اصل میں دعا رابطہ ہے ارتباط ہے بندے کا خالق کے ساتھ وہ جتنا اسے بہترین عدا کرے گا اتنا بہترین اس کا رابطہ ہوگا اس لئے قرآن میں بروردگار کہتا ہے کہ یادونی اس تجیب لکن تو مانگو میں مستجاب کروں گا لیکن کیا مانگو میں منہ نہیں کیا کہیں بروردگار نے کہ آپ کوئی یہ نہیں مانگو نہ مانگو جو مانگنا ہے لیکن اب جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے مثال کے دور پر آپ چھوٹے بچے کو ذرا ایک میں بڑھتا ہے لیکن نہیں چھوٹے بچے بھی بٹھے ہوئے اب چھوٹے بچے کو آپ شاپ پہ لے کے جائیں اور شاپ جو ہے وہ بھری بھی ہو کھلونوں سے چیزوں سے اب اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو بہت کام کی چیزیں بھی ہو بہت مہنگی چیزیں بھی ہو لیکن کیونکہ بچہ ہے اب اس کی معرفت جتنی ہوگی یہ سب سے زیادہ کیا کرے گا وہ چھوٹی سکی گاڑی اٹھا لے گا ایک ڈنکی اٹھا لے گا اب باپ کہے گا بیٹا اس میں تو گیجٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں تو جو ہے وہ الیکٹرونک کے ایسے ایسے آئیٹمز ہیں اس میں تو مائنڈ گیمز بھی ہیں لیکن وہ کہا کہا نہیں مجھے یہی چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہے اب عالم بھرا ہوا ہے خزانوں سے لیکن ہم جو جت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ دے دے بروردگار وہ دوست نے کہا ہے کہ اس کا تو میں نے وعدہ کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو اس کا تو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے مجھ سے وہ مانگو جس کا میں نے وعدہ نہیں کیا اب کیا مانگیں یعنی اس عالم میں کیا ہے ایسا جس کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں تو عزیزان محترم ہم بہت ساری میں اپنی بات کروں آپ کو خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا بہت ساری لذتوں سے محروم ہیں جو اس کائنات کے اندر ہے امام نے اپنی دعاوں اور مناجات سے ہمیں اس طرف اشارہ کیا ہے امام جو دعائیں کہتے ہیں ام صاحب دعائے ابو حمزہ جو ہم آئے رمضان میں پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ پڑھتے ہوں گے اور وہ دعا پورے رمضان بھی ہم سے جات پوری نہیں پڑھی جاتی جب کہایت اللہ عزمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو مولا کے حرم میں تحجت میں وطر میں کنوت میں پوری دعا پڑھتے تھے اب آپ اس دعا کو کھول کے دیکھیں اچھا ان کا پڑھنا اور ہمارے پڑھنے بڑا فرق ہے ہم تو پڑھتے ہیں کتنے صفے باقی رہ گئے ایسی ہے نا پلک پڑھڑ کر دیکھتے ہیں کتنی دیر ہے گھنڈہ آدھا گھنڈہ ہو گیا وہاں نہیں ایسا ہو وہاں ایک ایک فراز وجود سے آدھا ہوتا ہے الہی پروردگار تو مجھے عذاب سے عذاب نہ سکھا ان تو مجھے ایسا نہ کر کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں لیکن عذاب دیکھ کر مجھے بندہ نہ بنا یعنی کیا جملے ہیں شروع یہی سے ہو رہی ہے دعا آگے کیا ہوگی دعا پروردگار میں روز قیامت میں جہاں سب ایہاں ہوگا کھلا ہوا ہوگا وہاں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے یہاں تنہیں میرے عیبوں پر پڑھتے ہیں چھپائے ہوئے ہیں نا یہاں تو کسی کو نہیں بتا میں اندر سے کیا ہوں یہاں تو تنہیں چھپائے ہوئے ہیں لیکن قیامت میں کہ جہاں سب کھلا ہوا ہوگا عذاب خود کفتگو کریں گے وہاں مجھے تیری ستاریت کی چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مانگنے میں کیا مانگ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ بندہ جانتا ہے اس خالق کو اس سے مانگنا کیا ہے تو ہم جو دنیا میں مانگتے ہیں اس لیے ہم توڑا ساتھ میں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم دعاوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تھوڑا تھوڑا تاکہ ہمارے اس کائنات کی معرفت میں فرق آئے جب انسان اس طرح بڑھے گا تو کائنات اس کیلئے مختلف ہو جائے گی ہستی شناسی اس کی تبدیل ہو جائے گی یہ جو دنیا کی مرائل ہیں ان کو وہ بہت تیزی سے تیہ کر کے آگے کی طرف بڑھ جائے گا کیونکہ دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا دنیا تو ایک گزرگاہ ہے ایک مصافر خانہ ہے ویسے بھی اب آپ کسی آٹل میں ٹھہرے ہو اور آپ بولیں کہ یہی سب کچھ ہو یہی پڑھتے ہوں یہی سوفے ہوں یہی ہو وہ ساتھ والے بولے گا پانچ دن تو رہنا ہے بیسی بھی آگے جانا ہے تو اس بھی اتنا دل لگانی کی کیا ضرورت ہے اب ہم نے تو یہاں ایسے بھی ٹیمپریری ہے گزرگاہ ہے عالمِ ذر سے بطنِ مادر میں بطنِ مادر سے اس دنیا میں دنیا سے پھر برزق برزق سے اخصال آخرت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم فیاء خالدون تم وہاں ہمیشہ رہو گے اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا عالم ہے وہاں کیا ہے وہاں کس کی ضرورت ہے وہاں کیا چیز ہے جو کام آئے گی عزیزانِ مہترم ہم نے دنیا تو بہت بنا لی بہت پلوٹ بنا لی ہے بہت چیزیں بنا لی دنیا کے اندر لیکن آخرت کا پلوٹ خالی بہتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں خود بنائیں گے تو چاہیں گے جیسے آپ نے بہرحال کہیں اور رہتے ہوں گے یہاں بنایا تو شفٹ ہوئے وہاں بھی ابھی سے بنے گا تو شفٹ ہوں گے شفٹ تو ہونا ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے اپلوڈ اس طرف ہو جا اس طرف ہو وہاں دو ہی اپشن ہیں وہاں تیسے اپشن کوئی نہیں ہے یہاں تو بہت اپشن ہے آپ کے پاس وہاں اپشن نہیں ہے یہ خود بنا لیں یہ دوسرا جو بنا پڑا ہے وہ مل لے گا لیکن پروردگار نہیں چاہتا ایسے اپنی مخلوق کو پروردگار کیا چاہتا ہے دعائے منع جاتے محبیم میں میرا چوتھا امام خدا کی بارکہ میں کہتا ہے الہی منزل لزی بے حلاوہ محبتک پروردگار جسے تیری محبت کی حلاوت مل جائے شیرنی مل جائے وہ کہاں دوسروں کو ڈھونے گا وہ کہاں ڈھونے گا الہی منزل لزی پروردگار جسے تیری قربت کی انسیت مل جائے وہ کہاں کسی اور کی عرض ہو کرے گا اب یہ ہماری زندگی میں ہے وہ خدا ہے اول دول محنہ خدا ہے کیوں نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ان کہاں ہیں امام ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور ہم چوتھے امام کو مانتے بہت ہیں امام سے لیا کیا ہمیں کم از کم یہ کتاب تو لینے نہیں چاہیئے امام سے اس کو تو پڑھیں گوڑا سا اور آسان سا پیکج یہ ہے کہ ڈیلی کی دعائیں پڑھ لیں جو صحیفہ سے جا دیا ہوئے ہیں ڈیلی کی دعائے توار پیر منگل بھج جمعرات اور وہ مفاتی میں بھی موجود ہیں اس کو بڑے ترجمہ پڑھیں اپنے وجود کو تبدیل کریں ازال محترم ویسے کہ آخری زمانہ بہت قریب لگ گیا ہے ویسے آخر زمانے جو نشانیاں ہیں ساری بوری ہو دی جا رہی ہیں فساد آپ کے سامنے فتنے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں کتنے ہمارے اپنے ملک کے جو حالات ہیں فرقباریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جان بوچ کے اور کسی چیز کو چھپانے کے چکر میں کسی اور چیز میں لگایا جا رہا ہے تو ہم اور آپ پورے خطے کے اندر دیکھ لیں نا امنیت دیکھ لیں آپ ویسرنگ کنٹریز کے اندر دیکھ لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں کے لوگ باستڑکوں پہ نکلے ہوں یعنی پوری دنیا اس ٹائم ایک استراب کے عالم میں ہے مسترب ہے اور یہ جب تک استراب اپنی آج پہ پہنچے گا تو وہ آئے گا جو پڑھتا ہے غیبت میں دنیا کھنا آیا ہے وہ آئے گا وہ آئے گا جب ہم مسترب ہوں جب تک ہمارا اپنا کام چلنا ہے کاروبار چلنا ہے بزنس چلنا ہے سکون ہے تو کہاں بلائیں جب آپ پریشان ہوں گے تو بلائیں گے تو یہ پریشانی اب بڑھتی جا رہی ہے عالم ایسے ہی ہے اب اس میں ہم متوجہ ہوں اس طرف عزیدان محترم اس سے پہلے کہ کاروان آئے صدا آئے اور ہم رہ جائیں آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو میں اٹھوں گا نہیں اٹھوائیں گے پھر ابھی سے تیار ہوئے تو پھر پرواز ہے اور یہ تب ہی ہوگی کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھیں کہ یہ وجود اس عالم میں کہاں موجود ہے اور اپنے خالق کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے قرآن میں سور حدید میں پر عبدگار کہتا ہے کہ اہینہ ماتن تم کہاں ہوں میں تو تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ تو ساتھ ہے مگر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں تو میں کیسے ہوں تو دعا اور مناجات دونوں میں بڑا فرق ہے دعا انسان مانگتا ہے مناجات نجوہ کو کہتے ہیں سرگوشی کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں مناجات امام نے جو مناجات دی ہے وہ ایسے ہی ہے جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد آہستہ محمد 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 جب میں راج پہ گئے تو پروردگار نے اپنے حبیب سے جو ہے وہ بہت ساری حدیثیں ہیں بہت سارے کلام ہیں تو پروردگار نے اپنے حبیب سے محبوب سے کہا کہ اگر کوئی بندہ میری رضا کے لئے کام کرتا ہے تو میں اسے تین خسلتیں دیتا ہوں اگر جو میری رضا یعنی کیا یعنی جس پر خدا راضی ہو اب اس کو آپ کو اپنی زندگی میں خود ڈھوننا ہے کہ اب آپ کے کس کام سے خدا راضی ہوگا خوبی ہے الگ گفتگو تو تین خسلتیں اسے دیتا ہوں پہلی کیا چیز دیتا ہوں پہلا میں اسے ایسا شکر دیتا ہوں جس میں جہل نہیں ہوتا یعنی جب وہ شکر کرتا ہے شکر کی طرف پڑھتا ہے میرا شکر کرتا ہے تو اس میں اس کے لب جہالت نہیں پائی جاتی وہ اپنے پورے وجود سے شکر کر رہا ہوتا ہے یہ خسلت خدا دیتا ہے دوسری میں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جس میں غفرت نہیں ہوتی یعنی وہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے ایسا ذکر کرتا ہے کہ وہ غافل نہیں ہو سکتا میرے ذکر سے ہر وقت ذکر کے اندر رہتا ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے لیکن مقصور میں معارض کے اندر کہ یہ ہم صلات دائم یہ ہمیشہ نماز کی حالت میں یعنی کیا نماز کی حالت میں یعنی نماز کسے کہتے ہیں یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں سادی نماز سادی سے مفہوم تو یہ کہ آپ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں بہت ساری اور اس کے آگے متوجہ ہو جاتے ہیں اب آپ کو کوئی ادھر ادھر کرے تو آپ کہتے ہیں میں خدا کی قبل حرف ہو کر خدا کی طرف عبادت کر رہا ہوں خدا کی طرف متوجہ ہوں صرف یعنی جہاں بھی ہوں گے ہر وقت خدا کی طرف متوجہ ہیں جہاں بھی دیکھیں گے ان کی چہرے اپنے کاموں میں اپنے ذکروں میں تو میں ایسا ذکر سے لے دیتا ہوں جو اسے غفلت میں نہیں ڈالتا اور پھر میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہوں اور سے ایسی محبت دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے یہ مہم ہے بس میں اسی جملے تک آپ کو لانا تھا اس مانا جاتے محبین کی رجاء سے یہ جو محبت خدا کی جب آتی ہے تو یہ باقی محبت یں اس کے دل سے منقطع ہو جاتی چھوڑ پھر میں اس کے قلب کی آنکھ روشن کرتا ہوں جس سے یہ میرے جمال کو دیکھتا ہے اور پھر میں پروردگار پھر میں اس سے نجوا کرتا ہوں یعنی پھر پروردگار اس سے سرکوشی میں باتیں کرتا ہے خضر جانے محترم یہ خصلتیں کس کے لئے کون سی مخلوق کے لئے کس کے لئے پروردگار نہیں فرمایا میری زندگی میں کہا ہے کہا پھس کیا ہوں میں زندگی میں کن چیزوں میں میں اپنے آپ کو پھسا دیا رہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پوری کائنات کو تمہارے لئے بنایا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لئے بنا رہا وہ کہا ہے میرا اس طرح متوجہ ہوں ہم ہر طرف تو متوجہ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے یہی مقصد امام حسین تھا کہ خالق کی طرف متوجہ کرے جب متوجہ ہو جائے تو اسے پتہ جل جائے گا اس کا وظیفہ کیا ہے کون سے چیز تھی کہ جس کے لئے سید الشہداء اتنے خزانوں کو لے کر کر بلائے کوئی تو اتنی قیمتی چیز تھی امام حسین خود عظیم ہے لیکن وہ چیز جس کے لئے امام نے قربانی دی وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے کیا ہے بروردکار ہے کروڑا لوگوں کی نگاہیں صحیح تو شہداء کی طرف اور اس بندے کامل انسان کی نگاہ اپنے رزن بے رضائے میں راضی ہوں تیری رضا پہ تیری رضا پہ میں خواہ کی رضا پہ کام کیا اب یہ خسلتیں اگر مکمل اور تام ہیں تو ان بندوں پہ رضا رضا لحث جب ی ão رضا میں ان رضا رضا کرو Ros موسیقا 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 موسیقا